بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں لے کر آئیوں آپ کے لئے چکن نہاری کی ریسپی چلیں تو گائز ریسپی کی طرف چلتے ہیں وہ بناتے ہیں مزید دار سے چکن نہاری دیکھیں گائز کچھ سامان میں نے نکال کے رکھ لیا ہے جس میں میں نے لیا ہے چکن آدھا کلو ادھر کلسن کا پیس لیا ہے ایک چمچ دو درد میں نے پیازے لیا ہے ان کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے کچھ ماسالے لیا ہے نمک لیا ہے آدھا چمچ یہ ہے نہاری ماسالہ ایک چمچ میں نے یہ لیا ہے پیسیوے لال مرچ لیا آدھی چمچ ایک چمچ میں نے کشمیری لال مرچ لیا complexities حلدی لیا آدھی چمچ بہت سمپل ماسالوں سے ہم بنایں گے وہ بہت مزیدار سی یہ ہے نہاری ایک کپ میں نے oil لیا ہے اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے لگ دیا ہے میں پیاز ایٹ کروں گی پیاز کو ہمیں براؤن کرنا ہے براؤن کر کے ہم اس کو نکال لیں گے پیاس کو دیکھیں گائز جب تک ہماری پیاس براؤن ہو رہی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور مجھے کامل میں ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے ریسیپی کیسی لگتی ہے یہ دیکھیں میں تھوڑی سی ہلکیں آج پہ اس کو براؤن کروں گی پیاس ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے میں اس کو نکال لوں گی تیل میں سے یہ دیکھیں نکال لیا ہے میں نے اس میں ہم چکن اٹ کریں گے اور ادھر کلسٹن یہ دیکھیں اسی آئل میں میں نے چکن اٹ کر دی ہے اس میں ادھر کلسٹن بھی اٹ کر دوں گی میں اس کو ہم بھونیں گے اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے چکن کا اور ایک اچھی سے خوشبو آنے لگے چکن کی نیہاری بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بننے میں اور بہت مزیدار بنتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں میں اچھ سے اس کو بھون لوں گی دیکھیں کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اس کا دو سے تین منٹ میں اس کو اور بھونوں گی پھر ہم اس میں مسالے اٹ کریں گے مسالوں میں مرچے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے چکن کا ہمارے بلکل اب میں اس میں مسالے بھی اٹ کر دوں گی جو ہم نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں یہ بہت جیٹ پٹ بنتی ہے بہت مزیدار بنتی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی میں آپ کو آسان طریقے سے ریسپی سکھاتی ہوں آپ مجھے ضرور بتائے کریں کہ میری ریسپی میرا طریقہ کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں گائز ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا تیل بلکل سپرٹ ہو جائے کیونکہ ہمیں تیل اس کا الگ کر لینا ہے اس میں سے چھے سے سات منٹ میں اس کو بھونوں گی درمیانے آج پہ دیکھیں تیل الگ ہونا شروع ہو گیا اچھے سے ہم اس کی بھونائی کر لیں گے تاکہ اس میں مسالہ بھی بھون جائے یہ دیکھیں گائز میں اچھے سے بھون رہی ہوں اس کو بہت تیز آج پہ نہیں بھونیے گا ورنہ یہ جلنے لگتا ہے مسالہ یہ دیکھیں تیل ہمارا تقریبا سپریٹ ہو گیا ہے میں اس کو بلکل الگ کر لوں گے کٹوری میں الگ نکال لوں گے اس کے تیل کو یہ دیکھیں بلکل تیل الگ ہو گیا اچھے سے خوش بھونے لگی ہے مسالے کی میں اس کو الگ نکال لوں گی تیل کو یہ دیکھیں میں نے کٹوری میں سارا تیل نکال لیا ہے ہمیں تقریبا دو گلاس پانی اٹ کروں گے تاکہ ہماری چکن بھی گل جائے اور ہمیں جتنی گریوی چاہیے اس سب سے گریوی بچ جائے میں دیکھیں گلاس ڈالا ہے 10 منٹ کے لیے میں اس کو تھوڑی سی درمیانی آج پہ پکنے کے لیے ہمیں چکن ہاف دن کرنی ہے کہ ہاف دن سے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے بس پھر ہم اس میں آٹھا ایٹ کریں گے میں اس کو رکھ دوں گے پکنے کے لیے تقریباً 10 سے 15 منٹ ہم رکھ دیں گے اس کو یہ دیکھیں گا اس میں دکن لگا دیا ہے اس کا دیکھیں دس منٹ ٹھو چکے ہیں ہمارے چکن بھی تقریباً ریڈی ہو گئی ہم اس میں آٹھا ایٹ کروں گی دو چمچ میں نے آٹھا لیا ہے سیمپل آٹھا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس کو بھونا ہے تھوڑا سا پانی میں ہم اس کا ایک پیس سا بنا لیں گے گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیے اچھا سا اس کا پیس بنا لیں آپ بلکل دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے میں اس کا پیس بنا لوں گی اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں بلکل دیکھیں اس طرح سے پیسٹ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر دوں گی چکن کے جو ہم نے بنا رہی ہے دیںہاری چڑھائی بھی ہے اس میں ہمیں ایٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ساتھ نہیں ڈالیے گا جتنا ہمیں تھک چاہیے ہمیں ڈالنا ہے بس یہ دیکھیں جیسے ہی آپ ڈالیں گے پورن گاڑا ہونا شروع ہو جائے گئے گرے ہوئے آپ کو جتنی گاڑی چاہیے آپ اتنا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا پتلا ہے میں تھوڑا سا اور ایٹ کروں گی اس میں دیکھیں جو دو چمج میں نے گھولا تھا وہ میں نے پورا ایٹ کر دیا ہے یہ صحیح ٹھیک ہو گیا ہے ہم اس کو دس منٹ کے لئے اور پکاؤں گی اس کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا دس منٹ کے لئے ہم نے ڈھک دیا ہے اس کو یہ دیکھیں گائز دس منٹ کے بعد بلکل زبردست ہماری چکن نیہاری تیار ہے اب میں جو آئل ہم نے سپریٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آئل آئل نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ میں ہی اس کو پکائیں گے اور آٹر ڈال دیں گے تو آئل ختم ہو جاتا ہے الگ نکالنے کا آپ بلکل جب سرپ کر رہے ہوں جب آپ آئل ایٹ کرئے گا اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے بلکل تیار ہے ہماری میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں اس کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے اس میں جو ہم نے پیاز بان کری ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ سب مسالے میں نے کٹ کے رکھیں اس میں ہری مرچیں نیم بو ادرک اور ہرا دھنیا ہے وہ سب اوپر سے آپ ڈال کے کھائیں بہت مزیگی لگتی ہے پراتو کے ساتھ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یہ سب کے ساتھ بہت مزیگی لگتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ